اب میں درخواست گزار ہوں محترم المقام عزت محاب جناب حضرت اللامہ مفتی محمد شریف عزاروی صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیلات کا اظہار فرماتے ہیں جناب حضرت اللامہ مفتی محمد شریف عزاروی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسولی علی رسولہ الكریم مہمبابا میرے محترم حضرات اور سٹیج پر جتنے معززین تشریف فرما ہیں میں اس میں کوئی بیان کرنے کے غرض سے حاضری کی نیت نہیں تھی اور ایک خیال یہ ہے اور میرے تھا کہ جن کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس زبان مبارک سے فرمائے ہیں اس کے بعد ہم ان کی کیا فضائل بیان کر سکتے ہیں میں صرف اس نیت اور اس غرض سے حاضر ہوا ہوں ہم بہت گناہگار لوگ ہیں اور اللہ کریم کے کرم کے اللہ کے رحمت کی امیدوار ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ جو اللہ کریم کے محبوب ہیں محترم ہیں مکرم شخصیات ہیں تو ظاہر ہے کہ انہی کے پلو کو پکڑ کر تو ہم کو یہ اپنے ساتھ گسیٹ لیں گے اس لیے یہ مقصد تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوکی اور چہیتی سابزادی ہے ان کے دربار میں حاضری دی جائے تو انشاءاللہ نجات یقینی ہو جائے گی اور کچھ بیان کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے دس منٹ آپ نے خطاب کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ بات جو ہے وہ فضائل کی ہو فضائل بھی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوں اور اس کے لیے دس منٹ تو پھر یہ بات مجھے جو ہے نا وہ کوئی حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے دس منٹ میں ہم کیا فضائل بیان کریں گے لیکن اس نیت سے کہ بھئی ہم نے تو حاضری لگانی ہے اپنی نجات کیلئی وہ اگر دس منٹ کی بھی قبول ہو گئی تو الحمدللہ تو اور دوسرے انہوں نے کہا کہ جی آپ خطاب کریں گے تو میں نے مفتی صاحب کو ایک بات سنائی اس وقت بھی کہ ایک شیر اور انسان کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی تھی مقابلہ ہو رہا تھا تو ظاہر ہے شیر شیر ہی ہوتا ہے تو یہ شیر جو ہے یہ انسان جو ہے نا یہ آج تسا اس کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھ تو مجھے ہراتو لے گا میں ہار جاؤں گا تو جی جائے گا لیکن تجھے بعد میں تقریر بھی کرنی پڑے گی تو وہ فوراں جو ہے لمبہ پڑ گئے کہ نہیں بھئے تو جیت گیا اور میں ہار گیا تو میں نے کہا یہ تقریر جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ جلل شانہو بس اتنی سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری حاضری یا اللہ کریم قبول فرمائے میرا مدرسہ ہے مدرسہ بھی ہے مدرسہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بچیوں کا مدرسہ ہے تو ختم بخاری شریف جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ میں اساتذہ کو میں نے عرض کی کہ میں نے اس میں وہ شرکت بھی کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کے غصے سے بھی ڈر آ رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حاضری تھی تو میں نے کہا کہ میں اس حاضری سے پیچھے نہ رہ جاؤں اس لیے کہ ہم لوگوں نے بحیثیت مسلمان ہم نے یہ تقسیم کیے ہوئے ہیں مثلاً حضرات حسنین ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان پر اہل تشیعوں نے جو ہے وہ قفضہ کیا ہوا ہے کچھ جو ہے وہ ان پر ہمارے دوسرے جو بزرگ ہیں انہوں نے بزرگان دین اولیاء اللہ اور ان پر قفضہ کیا ہوا ہے اہل سنت والجماعت نے کچھ پر ہم نے قفضہ کیا دیوبندیوں نے تو یہ ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے حضرت فاطمہ جو ہے وہ ہماری بھی بس اتنی محترم ہے کہ ان کے احترام کے سامنے ہم صرف ہاتھ ہی جوڑ سکتے ہیں کچھ بیان نہیں کر سکتے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیقی نیعت فرمائے دس منٹ میں جو بقائے ہیں تو وہ میرے محتساب طرف بقائے ہیں دس منٹ میں جوڑی نیعت